لہی نا جائی نا لک لیلا لہی نا جائی نا لک لیلا لہی 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 نا لک لیلا لخی نجائی نانک لیلا لخی نجائی نانک لیلا اونگ ساد ست گر نمش کارن آدم اد انت نرنکارن آپ پہ سن یا آپ پہ سک یاسن آپ پہ سنت آپ ہی یاسن اپنے آپ آپ اپائے ہو آپ پہ باپ آپ ہی مائے ہو کار کرپا پراب دین دے اللہ تیرے سنتن کی من ہوئے روالا تیرے سنتن کی من ہوئے روالا لخی نجائی نانک لیلا لخی نجائی نانک لیلا لخی نجائی نانک لیلا لخی نجائی نانک لیلا لخی نانک لیلا لخی نجائی نانک لیلا لغی نجائی نانک لیلا لغی نجائی نانک لیلا لغی نجائی نانک لیلا لخی نا جائی نانک لیلا لخی نا جائی نانک لیلا نانک لیلا حکم اندر سب کو قدرت کس دی کرے جب آبا حکم اندر سب کو قدرت کس دی کرے جب آبا یاہر پیر جگت گوی بابا لخی نا جائی نانک لیلا وڈڈا پورک پر گٹیا لخی نا جائی نانک لیلا لخی نا جائی نانک لیلا لخی نا جائی نا ماتالا آکاش لکھ اوڑک پلی خبر سنائی پھر دورائن دستگیر اسی دیویکھا جو ٹویں پائی نال لیتا بیٹا پیر دا نال لیتا بیٹا پیر دا ماتالا آکھ اکھی میٹ گیا ہاوائی لخ اکاش پتال لخ آکھ فورک ویج سب دکھلائی لخی نا جائی نانک لیلا لخ یک کاش پتال لخ آکھ فورک ویج سب دکھلائی پارکت کول پر سار دا توروں پتال لوں لئی بڑائی یا ہر کلا نہ چھپی چھپائی سارے بولو لہی نا جائی نانک لیلا بیٹا پیر دا آپے سوکھام آپے اس دون آ آپے سوکھام آپے اس دون آ آپ پہ سکھم آپ پہ اسکولا آپ پہ سکھم آپ پہ اسکولا لگی نہ جائی نہ جائی نہ جائی نہ جائی لگی نہ جائی نہ انکرینا لگی نہ جائی نہ انکرینا بھامنا آپ کے شہر میں شاید پہلی بار پہلی بار ہاجری لگا رہے ہیں ہم گریب یہاں کا تو مجھے نہیں پتا لیکن امرسر میں دلی میں کئی شہروں میں اشتیار لگے ہوتے ہیں تو اوپر لکھا ہوتا ہے گرنانگ دیو جی کے جنم دن کی لاکھ لاکھ بدایی ہو شاید آپ کے شہر بڑھو دے میں بھی کئی سچار ایسے لگتے ہوں گرنانگ دیو جی کے جنم اتصو کی جنم دن کی لاکھ لاکھ بدایی ہو یہاں جنم دن منایا جا رہا ہے فلانی جگہ اب بھامنا کی بات ہے جنم دن لکھنا نرادری ہے جنم میں مرن میں ہم اور آپ ہیں گرنانگ کے بارے میں ہماری کلم بھی اوچھی بھامنا کی بات لکھے کبھی بھی گرنانگ کے بارے میں لکھنا پڑے تو جنم دن نہیں لکھنا ہے اوطار دیارہ پرکاش اتصو پیار سے بولو ست نہاں پرگٹ دیوس اس کریں کریں کہیں ما ست گرنانگ جنم مرن نہیں ہیں ہم لوگ ہوسکتے ہیں جنم مرن دوہوں میں نائیں جنپروپکاری آئے سبی اپنی اپنی بھامنا چیک کر ہماری لکھت میں بھی باونہ ہو ہردے میں بھی باونہ ہو بولنے میں بھی باونہ ہو جنم لکھنا نرادری ہے گرنان کے بارے میں جب بھی کوئی ایسا دل چائے بدائی دینے کا چھاپنے کا پرگٹ دوس لکھنا ہے پرکاش اصب لکھنا ہے آگمن دوس لکھنا ہے بھائی گرداجی کی بانی پڑھتے نا جب ہم باہر آئے تھے تو بھائی صاحب نے شبد لگایا ہوا تھا ساتھ گرنان کے پرگٹیا مٹی دھوند جاگر چانن ہوگا اخیر میں بھی بولا گرمک کالبیچ پرگٹ ہوگا پرگٹ جنمانے آگمن پرکاش جس کی باونہ نہیں وہ جنم لکھتا ہے آپ کے بڑودے شہر میں کئیوں کے گھر میں دھار مکر سالے آتے ہوں جیان دینا داس بھی پڑھتا ہے کئی رسالے تو کئی رسالوں میں جو دھار مک لے لکھے ہوتے ہیں تو ان میں گرو گرنس صاحب کی پنگتیاں لکھی ہوتے ہیں گرو گرنس صاحب میں پنگتیاں تو پنگتیوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے پنہ اتنا کسی رسالے میں بھی اگر کوئی دھار مک لے لکھ پڑھیں اس میں گرو گرنس صاحب کی پنگتیاں لکھی ہو تو نیچے لکھا ہو پنہ اتنا تو سمجھ لینا لکھنے والے کی ابھی پامنا نہیں بڑھی پنہ بولتے ہیں کتاب کے سفے کو اس نے گرو گرنس صاحب کو کتاب مانا ہے کتاب تب ہی لکھتا ہے پنہ اتنا پھر پیار اللہ پتہ کیا لکھتا ہے تو کوئی دارمک لکھ لکھے گا بیچ میں کوئی پنگتی کی مثال دینی ہوگی دے گا تو نیچے لکھے گا آنگ اتنا پیار سے گولو ستنا آنگ اتنا پنے اور آنگ میں جمین سمان کا پنہ کتاب کا آنگ شریر کا یہ ہاتھ ہے ماں ہے باجو ہے اگلی ہے آپ کے آنگ ہے جن کی بھاونہ نہیں ہے انہوں نے گرو گرنس صاحب کو کتاب سمجھا ہے جن کی بھاونہ ہے بابا جی نے بولا ہے لوگ جانے ایک گیت ہے جن کی نئی بھاونہ ان کے لیے گرو گرنس صاحب کی بانی گیت ہیں جن کو پتہ لگ گیا اے تو برم بچا آپ کے بڑھو دے شہر میں کیرتن دربار ہوتے ہوں گے تو کئی بار آپ نوٹ کریں پچاس پرسنٹ سنگت اندر بیٹھی ہوتی ہے پچاس پرسنٹ بار ٹولے بنا کے کڑی ہوتی ہے کئی بار ساٹھ پرسنٹ سنگت اندر بیٹھی ہوتی ہے چالی پرسنٹ بار کھڑی ہوتی ہے جو بار کھڑے ان سے پوچھو گھر سے آئے کس لی ہے کہ آپ سے بولو ساٹھ مہا ہوتی ہے ارے اپنی ماتا کو اپنے پتا کو اپنی بیوی کو اپنے پتی کو بولا دے یہی ہے نا کیتنا دروار ہوئے میں وہاں جا رہا ہوں کیتنا دروار ہوئے میں وہاں جا رہی ہوں ادھر آ کر بار ٹولے بنا کے کھڑے ہماری باونہ کیا ہے لوگ جانے ایک گیت ہیں جن کی باونہ ہیں یہ تو پرام بچار وہ اندر آ کے اس کا وفار کرتے ہیں اس خوراک کو انند لیتے ہیں نہیں باونہ تو گیت ہے ہمارے امرہ سر میں ایک لڑکا تھا میرے کو بولا کہتا بھائی صاحب ایک راگی کی کیسٹ آئی باٹر نکل گئے اس کی بولی بول رہا ہوں ویسے نہیں میرے کو بولنی چاہیے اور اس کے لفظ بول رہا باٹر نکل گئے باٹر پتہ نہیں دی میں باٹر سمجھیں یا نہ سمجھیں باٹر ہوتا ہے بھائی بس بڑا نجارہ باٹر نکل گئے میں چھپ رہا اس نے اگلا لفظ بولا کہتا پہلا شبد بامب ہے بامب جار سے بولو ساتھ مہا ہوں پہلا شبد بامب ہے بامب ایسے انہیں جب بولا دو بار میں نے پوچھا میں کہا کونسا راگی کہتا پھلانا راگی میں کہا پہلا شبد بامب ہے آپ نے کیسٹ سنی بٹ نکل گئے میں پہلا شبد بامب ہے میں نے پہلا شبد کونسا ہے باٹر نکل گئے پہلا شبد کونسا ہے میں نے پوچھا پہلا شبد کونسا ہے وا John میں کیا تیرے باٹر نکل گئے تو کتہ بامب ہے پتہ نہیں شبد کہہ کہتا نہیں بانسری باجی گھان باٹر نکل گئے میوسک بجا ہے پٹ نکل گئے دھیان دے نا یہ نہیں پتا شبد کونسا ہے میں نے من میں سوچا یہ ان کی گنتی میں ہیں لوگ جانے یہ پتا ہے برنسلی بجی ہے یہ پتا ہے وائلن بجی ہے یہ پتا ہے کیسی ہو بجا ہے بڑا مند آیا یہ پتا ہی نہیں شبد کی پنگتی کیا ہے شبد کیا ہے بامنا کی بار جن کی بہاونہ بن گئی وہ تو صبح اٹھ کر ناشتہ بھی نہیں لیتے جب تک گیارہ پاڑ جب جی ساب کے اندر نہ چلے جائیں گج کے اکھو ست نہاں جن کی بہاونہ بن گئی ان کو معلوم ہے یہ بانی اڈول بناتی ہے یہ بانی مانوش سے دیوتا کرتی ہے یہ بانی جو دن کے کرم لکھے ہیں تیرے ساتھ ایسا مارا ہونا ہے ان کو کٹتی ہے پیار سے بولو ست نہاں بات بامنا کی میں اس لیے بول رہا ہوں وہ نرگن منگلوار کے دن سرگن کے روم میں درطی پر آئے گرنانک صاحب ہم ان کا پرکاش و سن منا رہے ہیں وہ نرگن سرگن کے روم میں آئے اب آگے بہاونہ ہے جس کی بہاونہ بنے گی اس کی جولی بھرے گی جن کی نئی بھاونہ وہ گرو گرنان صاحب کو پنہ لکھتے ہیں کتاب ہے جن کی بھاونہ وہ انگ لکھتے ہیں تھوڑا سا آگے چلیں گے ایک بار بھائی بولنا ایک بار سبھی بہنیں ماتامیں بولنا ہماری بہاونہ کیسی ہو جی بڑے پیار سے سارے بولیے ماتامیں بھائی 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 ب بھائی وڈا کر سال آئیے ستگر وڈا سال آئیے میں پہلے تو ڈرتا تھا کہ بڑھوزے کی بیبییں بولیں گی کی نہیں پہلی بار ہے نا ابھی پتہ نہیں نا بھی کیسی طبیعت کیسا محول ہوتا ہے یہ جو پرشانت جی اور ان کے ساتھ ساتھی سبھی جو اپنم کر رہی ہے سارا ٹرسٹ کمیٹی گردوارا گرنانک دیو جی والے تو میں تو بار بار پوچھتا رہا رہا رہے بھائی کتنے بجے بھوگ پانا ہے میرے کو بتا دو بھائی ہر علاقے کی سنگت کا ساہب ہوتا ہے اور یہاں تو دیکھ رہے ہیں بھائی پونے دس کام شروع آیا ہے کئی جگہ پونے دس بھوگ پہ جاتا ہے پیار سے بولو سنگت میں کہہ میرے کو بول دو سنگت یارہ بجے اٹھنا شروع کرتی تو میں گیارہ بجے سمابتی کروں اگر ساڑھے گیارہ تک بیٹھتی ہر کلاکے کا رواج ہے وہ کہتے بھی یہاں لیٹ تک سنگت بیٹھتی ہے آپ جب مرضی بھوگ پاؤ اس لیے نیا 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 آپ کے ساتھ واسطہ تو میں تو پہلے ڈرتا تھا بی بییں بولیں گی نہیں پر بابا جی کی کرپا ہے بھائی امن دیف سنگ جی کچھ پروگرام کر گئے ہیں اور بھی مہا پرشوں کے یہاں چرن پڑتے ہیں ان کی کرپا ہے گرو گراند صاحب کی کرپا ہے بابے نان کی کرپا ہے ہماری کیا بامنا ہو جی سارے پیار سے بولو وڈڈا کرسال آئیے ستگور وڈڈا کرسال آئیے وڈڈا کرسال آئیے ستگور وڈڈا کرسال آئیے دو باری جس وچ وڈڈیاں وڈڈ آئیے 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 وڈا کرسال آئیے صدقور وڈا کرسال آئیے کی آنتیاں کچھ کرم نہ جانا نہ جانا نہ جانا نہ جانا کہیں گے بھٹا کرسال آئے مددہ ترسال آئیے مددہ ترسال آئے مددہ ترسال آئے مددہ ترسال آئے مددہ ترسال آئے ترسال آئے ترسال آئے ترسال آئے مددہ 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 ترسال آئے دیکھ لو یہ کسے بندے کی بات نہیں ہے گربانی بول رہی ہے اپنے گروہ کو بڑا کر کے سلا بڑا کر کچھ لوگ جنم لکھتے ہیں بانی کی پنگتی کے نیچے رسالے میں پنہ لگتے ہیں پنہ تو کتاب کا یہاں مطلب گروہ گرنس صاحب کو کتاب سمجھے نہیں ایک بات یاد آگے بابا ننس سنگھ جی بیٹھے تھے باونہ ایک قوی کو پانچ منٹ کا سما ملا ایک قوی کو قوی قوتہ بولتے اس نے قوتہ سنائی قوی نے تو قوتہ بولتے بولتے بیٹھ میں لائن آگئی گرنان کا ستہ اور ساپ نے چھاں کی تھی ساپ نے جو چھائے کیا اور بابا جی مہا پرش بریقی میں جاتے تھے اس کو ٹوکا نہیں ایک دم اس کو بیٹھ میں ٹوکا نہیں بولا جب اس نے قوتہ بول لی تو بابا ننس سنگھ جی بڑے پیار سے بولتے کہتے قوی یہ لائن تھوڑی تبدیل کر لے یہ کونسی ارے جو بولا نا گرنان کا ستہ ساپ نے چھائے کی بابا جی کہتے یہ تبدیل کر لے اوہ کبھی بولتا جی میں تو چھوٹا ساتا چھوٹا ساتا بچمن پہ ہی سنتا آتا سوں بابا سویا تھا ساپ نے چھائے کی بابا ننس سنگھ جی ہس پڑے اور کہنے لگے ارے کبھی جس دن گرنانک سو گیا سنسار گرک ہو جائے گا گھج کے یا کسٹنا بامنا کسی کی بامنا گرنانک سویا بابا جی بولتے جس دن گرنانک سو گیا پر لو پنجابی میں پر لو بولتے ہیں آپ کے لئے مجھے ہندی میں بولنا پڑ رہا ہے پھر آیا ہوا سرتہ کچھ سمجھے نہیں تو دل تو پنجابی میں ہی کرتا ہے عادت اسی بھئی میں نہیں ہے پر لو بولتے ہیں پر لو سنسار گرک جس دن گرنانک سو گیا اب بابا گرو گرنس صاحب جی کی گود میں بیٹھیں گرنانک پہ گرنانک کی ہے ایک بات اور دھیان سے سن لینا اگر کوئی گرنانک کا سچا سنت ہے سچا ہے سچا ہے آج کل نکلی ہو صحیح ہوں پیار سے بولو ستنہ ہاں ہاں ہے سچا ہے ارے گرنانک تو گرنانک ہی ہے گرنانک کا سچا سنت ارے وہ بھی نہیں سوتا پیار سے بولو ستنہ ہاں ہے وہ بھی نہیں سوتا ہے گرنانک تو سنت بنانے والا ہے پچیس پچیس دن کی بات ہے بیس پچیس دن گجرے ہیں بٹھنڈا بچو منڈی جو بابا ننس سنگ کے مرشد ہوئے نا سند بابا ہرنام سنگ بچو منڈی ان کے اسحان پر سیوہ نبا رہے ہیں سند بابا کھیم سنگ اتنی کمائی ہے اتنی کمائی ہے کوئی سواس واہ گرو کے نام سے بینا نہیں جاتا نام ہی نام ہر دو چار پانچ سواسوں کے بعد اچھی بولتے ہیں دنگرو نانک سب ہی سواسوں میں واہ گرو چلتے ہیں چار پانچ سواس کے بعد اچھی بولیں گے دنگرو نانک اور جتنے سنگت بیٹھے ہی وہ بھی بولتی ہے دنگرو نانک ساتھ سنگت یان دے نا تقریبا ستارہ سال بار عمر سر میں آئے وہ ماں پوش میرے کو بڑی خوشی ہوئی داس درسن کرنے گیا پینتی منٹ داس کو کرپا کی سما دیا بہت پیار دیا بہت کمائی ہم کمائی بہت یہ جو دایاں آتے نا اس کی انگلی کر کے نا میرے طرف میرے کو بولنے لگے کہتے تیری ڈیوٹی ہے میں آج جوڑے گی کہتے تیری ڈیوٹی ہے یہ پنگٹی بولی ساجن سنت کرو ایک کام آنتیاغ جپو ہر نام سمر 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 سو پاو آپ جپو او رہ نام جپاو یہ چار پنگٹی میرے کو بول کے کہتے تیری ڈیوٹی ہے پر کہتے پہلے آپ جپنا ہے پیار سے بول ساتھنا ہاں میں نے من میں سوچا یہ اتنی کمائی علے ماں پرشہ ہیں آج انہوں نے بھی میری جولی میں کچھ ڈالا ہے مور لگائی جیان دے نا جی چار دن رکے امرو سر کمائی بہت اتنی کمائی جس دن جانا تھا صبح نو بجے ہمارے امرو سر میں تنگاں پنڈ ہے وہاں کا سرپانچ ان کے گھر میں رکے تھے سیوہ دار بار لے آئے کرسی پہ بٹھا دیا کافی بزر گئی یہ سیوہ دار مافی مانگتا ہے کہتا جی ابھی گاڑی نہیں آئی گاڑی کہیں تیر میں خوک برانے یا تیل کو آنے گئی تھی کہتا جی گاڑی نہیں آئی مافی دینا آپ کو بار لے آئے ہیں ابھی گاڑی نہیں آئی مافی دینا چپ رہے دو تین منٹ بیٹھے سیوہ دار پھر بولتا ہے جی مافی دینا گاڑی نہیں آئی ابھی آپ کو بار کرسی پہ بٹھا دیا ہے میرے کو بلکھا تھا ابھی گاڑی شاید آگئی ہے مافی دینا گاڑی نہیں آئی چپ رہے جب تیسری بار سیوہ دار آپ نے دو منٹ بہت بولا جی مافی دینا گاڑی نہیں آئی ابھی حس پڑے کبھی کبھی ماہ پرش کی رمج کی باد نگل جاتی ہے حس پڑے کہتے ابھی آنے بھی نہیں چہار سے بھولو ساتھ ماں حس پڑے کہتے ابھی آنے بھی نہیں بڑا حران تیسری تیل بہانے پوک برانے بھی راستے میں رکنا نا بڑے ماں پرشتو سیوہ دار بھیان رکھتا ہے آپ نے یہ کو بول دی آنے بھی نہیں کہتے ایک امردھاری بھیان دے نا ایک امردھاری گرسکھ کا پرساند آ رہا ہے جب وہ پہنچے گا گاڑی بھی آجے گی اس کے لیے گاڑی لیٹ ہو رہی گاڑی کہا کو ساتھ نہ آؤ اتنی کمائی پانچ منٹ بعد سکوٹر پہ ایک امردھاری گاترہ اوپر سے ڈالا دو بجے اٹھنے والا کردیل سنگھ نام جی اس کا دو بجے کا نیم اس کا مند میں بامنا تھی گھر سے ارداس کر کے آیا تھا کہ میرے کو درسن ہو جائیں وہ آیا ہاتھ میں ڈبا تھا پرساند کا کیونکہ ماں پورے کے پاس خالی آتھ نہیں جانا چاہیے یہ کوئی جو سول ہوتے ہیں خالی ہاتھ نہ جائے خالی ہو کر جائے جاندے نا خالی ہاتھ نہ جائے خالی ہو کر جائے گروہ کے پاس مہاپرش کے پاس آپ کہیں گے یہ کیا بول دیا خالی ہاتھ نہ جائے ہاتھ میں کچھ پرساند کچھ جو یہ نہیں بلکل وہ خالی ہو کر جائے خالی ہو کر کیا تو چاہے راگی ہے چاہے پاٹھی ہے چاہے کیرتنیاں چاہے کثا باچکے چاہے شہوکارے چاہے بدوانے جب جوڑا اتارے اپنا گونڈ وہاں رکھ دے خالی ہو کر آئے پیار سے بولو ستنا اگر کچھ ساتھ لے آیا پھر پرابتی نہیں کر سکتے ماں بھی دے نہیں اسی پندال میں کوئی ایسا بیٹھا ہو ارے میرے پاس کہاں ٹائم ہے یہ تو کمیٹی والوں نے دو تین بار پھون کیا بھی آنا جرور ساسنگ میں میں تو ان کے لئے آیا ہوں میرے پاس کہاں سماح ہے ماں بھی دے نہیں وہ کھالی جائے گا جو بانڈا ہی نہیں کھالی جہاں سودہ ڈالنا ہے وہ گئی بھرا ہے اپنے گون کی میں سے گرو کے پاس مہا پرش کے پاس جب بھی جانا ہے کھالی ہاتھ نہیں جانا اور کھالی ہو کر جانا ہے کھالی ہو کر چاہے آپ پروفیسر ہے چاہے بدوان ہے چاہے کتھا واجک ہے چاہے پاتھٹ ہی ہیں چاہے راگ ہی ہیں چاہے شعوکار ہے چاہے افسر ہے چاہے منتری ہے چاہے کانسلر ہے چاہے بھک منتری ہے جب جوڑا ہوتا آنا جو کوئی گوڑکا ہے وہاں ہی راکھ دیں اندر کھالی ہوتا ہے کیا سے بھولو ستنا پھر بانڈا بار کر جاتا ہے اگر ہوم میں نال آجے تو پرمیشور کہتا ہے اب تو جگہ ہی نہیں ہے جگہ جگہ بنے گی تو میں سودا ڈالوں گا سودا کہاں ڈالوں برتن ہی نہیں کھالی برتنہ نہیں سا بانڈا دھوئے بیس تو دے وہ تو دودے کو جاو پانچ منٹ میں وہ سریر آ گیا ہاتھ میں ڈبا پرساز کا جب رکھا تھوڑا پرساز اس کو دیا باقی بانڈا دو منٹ میں گاڑی آ گی دیان دے نا اتنی کمائی انتر یامتہ کی پرابتی پیار سے بھولو ستنا شاید آپ کچھ لوگ حیران ہو نکلی بھی ہیں لیکن اصلی کا بھی ناس نہیں بابا جی نے لکھا گرو گران صاحب میں اصلی کی نشانی کیا ہے جنا ساس گراسنا وسرے ہر ناما من منت دانسے سی نانکا پورن سوئی آپ کے نام سنا ہوگا ہے سند بابا دیوہ سنگھ سو ساکھی میں بھی ان کا نام آیا ہے دیوہ سنگ اتر سنگ سورہ ان کا نام آیا ہے بہت کمائی بات سونے کی جلی سونے کی وہ بھی کرپاتی اگر لیٹتے بھی تھے نا یہ تب کی بات ہے کہ لائٹنے ہوتی تھی سیوا دار نے پنکھا جلنا جمین پارنی لیٹنا کرسی پاری ایسے ارام لینا اور سمرن چلتا ہے سند بابا دیوہ سنگھ اور اتنی کمائی تھی جو بھائی بیدی چند کی ٹک سال چل رہی ہے بھائی بیدی چند کی وہاں اب سیوا نبارے ہیں سند بابا دیوہ سنگھ سورہ سنگھ ان کے پتا جی کوئی سماغم تھا بدھوار کو خند پاڑ رکھنے تھے شکر وار کو بھول سیوا دار کو بھولنے لگے بابا دیوہ سنگھ جی کو بھول کر آؤ شکر وار بھوگوں پر آئیں سیوا دار آئے چار پانچ بابا دیوہ سنگھ جی سے بھولا جی مہا پورشوں نے بیجا ہے شکر وار خند پاٹوں کے بھوگ ہیں درشن دو لکھ لیا آئیں گے بھائی جو پروگرام قرار رہے تھے مہا پورش بابا دیوہ سنگھ کے پتا جی ان کو سنگت نے کسی جگہ پر روک لیا پروگرام لیٹ ہو گیا شکر وار پانچ رم ایت وار بھوگ تین دن آگے چلا گیا کہیں سنگت نے روک لیا پیار سے انہوں نے سنیا بھیجا کہ سند بابا دیوہ سنگھ جی کو بھولو کہ شکر وار کی جگہ اتوار درشن دے اتوار وہ چار پانچ سیوہ دار آئے اور آکے بولنے لگے بابا جی پروگرام چینج ہو گیا تین دن آگے چلا گیا آپ شکر وار کی بجائے اتوار آئیں جو سند بابا دیوہ سنگھ جی بولتے بھی اتوار ہم نہیں آسکتے اتوار ہم نہیں آسکتے جو ڈیری لکھتا تھا وہ سیوہ دار چائے پانی پینے لگے تو ڈیری اللہ بولتا ہے بابا جی کو کہتا جی اتوار کھالی تو ہے پیار سے بھولو ستمہ آپ ہاں کیوں نہیں کر رہے اتوار کھالی ہے آپ نے کہی جانا نہیں تو بولنے لگے کہنتے بولنے لگے سیوہ دار کو جو ڈیری لکھتا تھا کہتے اتوار کو ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں سے آنا ہی نہیں ہے پیار سے بھولو ستمہ آنا ہوں ہے جیان دے نا نام کی برکت جس کی بہت کمائی ہو اس کو اپنا آنے والا سما پتہ لگ جاتا ہے کس دن شریر چھوڑنا ہے پیار سے بھولو ستمہ آنا ہوں ہے جیان دے نا سیوہ دار کو سمجھ نہیں لگے کیا بولنے ابھی اتوار کہیں جانا ہے پھر آنا ہی نہیں ہے پتہ تب لگا اتوار صویرے پانچ بجے جو ان ہوتی نا ان بی بیو جس سے سویڈر ہوتے ہیں ان کی مالا بنا رہے مالا بڑے خوش ہم لوگ روتے ہیں موت سے ڈر کر ماں پر اکھت ہوتے ہیں آج اپنے پرمیشیر کے دیش میں جانا ہے بڑے خوش ان کی مالا بنا رہے ہیں ان کی ان کی مالا بنا کرنا ایک سو آڑ دانے کی ایک سریر سامنے کھڑا تھا اس کو مالا دے کر بھولتے ہیں صبح پانچ بجے اتوار کہتے ہیں یہ لے مالا تیرے سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے کو اپنے ہاتھ سے مالا بنا کر دیں گے پھر ہمارے کو سامنے ملنا یہ مالا لے لو اپنا وعدہ پورا کہتے ہیں وہ تب بھی نہیں سمجھے کیا بولا وہ تب بھی نہیں سمجھا کہ پھر سامنے ملنا جب دوپیر کے یارہ بجے پڑے پریم سے لیٹ گئے چدر اوپر لے لی تے بھائی گروہ بھائی گروہ کرتے پرمیشر کے دیش میں پیہار سے بھولو ساتنا کمائی یہ تو سب کچھ نام پر کھڑا ہے بندگی پر آپ نے نام سنا ہوگا بھائی بھدی چاند نام کی بھرکت کئی بولیں گے انہوں نے سنتوں کے نام بتا دیئے ہیں اب میں آپ کو گروہ پرمیشر کے گروہ صاحب کے مزود سامنے میں وہ سکھ کی بات اس سے ملتی بول رہا ہوں بھائی بیدی چاند بڑا پیار تھا ایک مطر سے گروہ سکھ سے تو اس کو بولتے ہیں بھائی بیدی چاند یا تُو میرے کو بہت اچھا لگتا ہے تیرہ میرے سے بڑا پیار ہے وہ مطر نے تانہ مار دیا بھائی سندر شاہ نام آیا اس مطر کا اتیاس میں وہ مطر بولتا ہے کہتا ہے بھائی بیدی چاند کہا ہے کا سچا پیار اگر میں پہلے چلا گیا پیار ٹوٹ جائے گا اگر تُو پہلے چلا گیا پیار ٹوٹ جائے گا کہا ہے کہا ہے کا پیار بھائی بیدی چاند کہتے پھر مطر بات تو تیری ٹھیک ہے اگر میں پہلے چلا گیا پیار ٹوٹ جائے گا اگر تُو چلا گیا پیار ٹوٹ جائے گا جا مطر تیرے سے وعدہ کرتے ہیں کٹھے جائیں گے نام کی کمائی پڑھو اتیاس بھائی بیدی چاند گروہ ہرائے صاحب کے سمیں بھی ویسے چھے میں پاشوں نے دیوٹی دے کر بے دیا تھا اپنے گاؤں میں سکھی کا پرچار کرو درشن کرنے آتے تھے گروہ ہرائے صاحب جی گروہ ہرائے صاحب جی کے درشن کرنے آئے اور گروہ ہرائے صاحب کو بولنے لگے بابا بیدی چاند جی صدگرو ایک مطر سے میں نے وعدہ کیا ہے کٹھے جائیں گے اور پرسوں اس کا سما پورا ہونے والا ہے پیار سے بولو ساتھما صدگرو آگا آگیا دو میں اس کے گاؤں جا رہا ہوں ہم نے کٹھے سریر چھوڑنا ہے میں پیار پیار میں وعدہ کر بیٹھا ہوں دیکھو نام کی کمائی ہائے ہائے میری باتیں سنانے کا اور کوئی مقصد نہیں نام میں طاقت بندگی میں پڑو اتیاس گروہ حریص صاحب کا بچن کہتے بھائی بیدی چاند پرسوں اس مطر کے ساتھ کٹھے جا رہا ہے درگاہ کو دی ہاں بابا کیا ہے کہتے ہاں بچن نبانا چاہئے سکھ تونا ہے جو بچن نبھائے گروہ حریص صاحب کہنے لگے بھائی بیدی چاند اس مطر کو تو سچا مطر مل گیاں پر گرنان کے باغ میں ایک بھول کام ہو جائے گا یہ دونوں کی ایک جگہ اسطحان بنے ہوئے ہیں بھائی سندر شاہ بابا بیدی چاندگاج کے حق و ساتھ نام کی فرکت جہاں نام ہے انتریامتہ کی پرابطی ہو جاتے ہیں آنے والے سمیں بھی پتہ لگ جاتے ہیں میں وہیں آجوں جی آپ کہیں گے کہاں سے کہاں چلے گئے وہاں آجیں تو پھر بعد وہیں آجاتی ہے بابا ننسنگ جی بولنے لگے کوئی یہ لائن بدلا دے چین کر دے تو بولتا ہے گرنانک ستا سویا صاحب نے چھائیں کی ارے گرنانک نہیں ستا جس دن گرنانک سوں گے اب پر لو آجے گی بات یہ چل رہی تھی گرنانک تو گرنانک ہے جو اس کے بخشے ہیں جو اس کے بخشے ہیں یہ کرپہ ان کو بھی پرابط ہے جن کا داز نام لے کر بات شروع کی تھی سنت بابا کھیم سنگ جی ستارہ سال بار امرض سر میں آئے بہت تمہائی جان دے نا جی ستارہ کی بیوی میرے سے لڑ پڑی جب میں درشن کر کے آیا پہنٹی منٹر میرے کو بولتی آپ اکیلے کے ہوگئے میرے کو نہیں لے کے گئے پیار سے بھولو ساتھ نام میں کہا ابھی ایک دن دو دن ہے جب تیرے کو بھی لے کر وہ نے دیکھا بھی ان کو تو سماں ہے نہیں ہے کلتروں میں رہتے ہیں چار پانچ سہیلی لی تھری بے لڑکیا درشن کرنے چلی یہاں رکے تھے پینڈ دوں گا جیان دے نا جی جب وہاں گئے کہ سیوہ دار بولتے ہیں ابھی مہا پرش ارام میں ہیں کمرے میں تھے لٹے ہوئے یہ داس کی پتنی نے داس کو بتایا کہ چار پانچ بی بیاں درشن کرنے گئیں سیوہ دار بولتا ہے ارام میں ہیں جو گھاروالے دے نا بڑا پیار تھا ہمارے گھاروالوں کو ان سے وہ کہنے لگے بھی آپ نے جلدی بھی جانا ہے مہا پرش ارام میں ہیں میں بوہ کھول دیتی ہوں وہ منجے پر لیٹے ہوئے ہیں آپ دور سے درشن کر لیں آپ کی بابنا پوری ہو جے گی ترشن کر کے پھر آپ کو جلدی ہے نکل چلیں دیان دے نا جی جب کمرے میں پرویش کیا کمرے میں مہا پرشوں کے مخ کے اوپر کپڑا تھا چدر مخ کے اوپر داست کی پتنی بولتی بھی میرے بھاگ ایسے ہیں بھی کول آگئی ہوں تب بھی درشن نہیں ہوئے جاستے بھولو ستنا ہاں 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 بھاگوں کی بات ہے جو بتائیں انہیں مجھے کہتی مخ پر کپڑا تھا لیٹے ہوئے تھے پر کہتی ایک بات بڑی حیرانگی کی کہ لیٹے ہوئے تھے پر ان کے سواسوں میں واہ گروہ واہ گروہ کی آواز آ رہی کیا سے بھولو ستنا ہاں 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 اب کیا کہو گے ارے گرنانگ تو گرنانگ کیے اس کے پیارے بھی دنیا کو نجر آتا ہے لیٹے ہیں سوئے ہیں پر اوہ سوتے ہوئے بھی ان کا نام چل رہا ہے اگر کسی کو کنٹو آئے تو دیان دینا سری گروہ گرنسا میں لکھا ہے یہ بستہ ہے سوتیاں گروہ سلائیے پیار سے بھولو ساتنا ہاں ہاں یہ بھی بستہ ہے سوتیاں گروہ سلائیے اٹھنیاں بھی گروہ لاؤ کیا سوڑنا کیا جاکڑنا گرمختیں سن سکھیے میری نید پلی میں آپ نڑا ہاں پھر ملیا پیار سے بھولو ستنا ہاں ہاں وہ سنگت دیان دینا بھاونہ کی بات ہے وہ کبھی بولتا ہے میں نے بچپن سے سنا ہاں گروہ نانگ سویا صاحب نے چھائیں کی بابا جی بولتے جس دن گروہ نانگ سو گیا پر لو آجے گا ارے کبھی لفج وہیں ہیں سسا اور تتا یہ نہ بول گروہ نانگ ستا نہیں گروہ نانگ ستے ستے ہوتا ہے ستے موج میں لمحے پہ تھے سورج کا چتایاں میں درسن کروں تو دوبتوانی تھی سورج درسن کر رہا تھا صاحب کا چتایاں کہ میں بھی درسن کروں ارے دونوں درسن کر رہے تھے پیار سے بھولو ستنا ہاں ستے نہیں ستے موج میں لمحے پہ پیار سے بھولو ستنا ہاں بامنا جتنے ہی مائی بھائی بیٹھے ہو منگلوار کے دن وہ نلگن پرمیشر سرگن کے روم میں درتی پر آئے اب آگے بامنا ہے جس کی جتنی بامنا بامنا اتنا فل جولی میں پڑے گا بامنا بڑھو بامنا آپ نرائن کلادھار جگ میں پرورے ہو نرنکار اکار جوت جگ منڈل کرے ہو بامنا بس خیلی بات بول کے جی سماپتی کرنا ہے کیونکہ صبح پانچ بج امرت بیلا بھی آپ نے آنا ہے سب ہی نے بامنا کی جنورتی ہے ایک بات بولو شری دروار صاحب کا امرت بھی آپ کے گھر میں پڑا ہو کوئی بخار ہو جے ڈیلا ہو جے تو بولتے ہیں اس کو دو امرت ہو بامنا اتنی بڑی بات ہے دروار صاحب کا امرت بھی ہو کوئی بخار ہو جے بیمار ہو جے تو اس کو آپ امرت دے رہے ہو تے دیتے سمیں اندر خیال بن جے پانی ہے خیال بن جے یہ تو پانی ہے ماں پرش بولتے پھر پکا یاد رکھنا وہ امرت امرت والا اثر نہیں کرے گا پانی والا ہی اثر کرے گا تیری بامنا میں پانی آیا ہے پیار سے اکھو ستنا ہاں ہے بامنا اتنی مینہ رکھتی ہے مینہ بامنا اتنی طاقتوار ہے اگر بامنا میں پانی آ گیا تو امرت بھی پانی کا اثر کرے گا اکھو ستنا ہاں ہے بامنا ایک بات میرے کو نا بلکل نیکٹی پوچٹ یاد آگئی امرت کے بارے میں امرت کے بارے میں یہ نیکٹی سنا آپ نے گھر میں امرت ہو دیتے بکت باہمنا بان جے پانی ہے وہ پانی برگا س only� گہ امرت برگانی کو بامنا میں پانی آگئی ہمارت تو دیتے بوقت باہمنا بانجے پانی ہیں وہ پانی برگا س Pis شروہ گا امرت برگانی کو بامنا میں پانی آگئی اس کے اُلٹہ آپ کے ساتھ ایک بجن یاد آ گیا ہمارے امرس سر میں ایک سندھی پروار ان کے بزرگ تھے سٹھ سال کے تھوڑی ٹانگوں میں کمجوری تھے چلتے تھے پر پہتہ آشتہ پیار بڑھا تھا گروگرس صبح اٹھ کر اشنان کرنے کے بعد جبجی صاحب کا پاٹ کر کے ہر مندر صاحب کا امرت پیتے تھے کہ میرے اندر پہلے امرت جائے پیار سے بولو سٹھنا پیار بڑھا گروگرس دروار صاحب جانے ہی سکتے تھے کچھ ٹانگوں کی مجبوری تھی آجو کچھ سکھ لوگ داڑی بانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے سمکو لگاتے ہیں ان کے پروار میں بھی ایک دو بیٹے داڑی بانتے تھے سمکو لگاتے تھے تو سمکو جی جو شیشی کھا لی ہوتی ہے اس میں امرت اندر سے ساف کر کے اس میں امرت رکھنا لوئے کی سیکھے کی باری تھی وہاں جگہ بنی تھی وہاں امرت پڑھنا انہوں نے روج اٹھنا جبجی صاحب کا پاڑ کرنا شیشی کے ڈکن میں ہی نا امرت ڈالنا امرت پینا بھی میرے اندر بانی اور امرت اندر جائے تاں کی میری بودھی ٹھیک لے یہ بڑی بڑی بات ہے امرت سر میں نا آگی ایک ہندو پروار میرے کو گھر لے گے کہتے آپ کے چرن پوانے چلو بھائی میرے کو بڑا اچھا لگا اوہ ہندو پروار کے بزرگ ایسے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گے کہتے بھائی صاحب آپ کتنی یہ ہو آپ کے چرن گھر میں پوانے ہیں ہماری ارداس کرو میں کہہ جی کیا ارداس کروں کہتے صرف ایک ارداس کرو کہ ہمارے سارے پروار کی بودھی ٹھیک رہے گی پیار سے بولا ساتھنا ہاں میرے کو بڑی بات اچھی لگی ساتھ سنگ دھیان دے نا ان کی چھے بہویں ہمارے پنجابی میں نو بولتے ہیں آپ میں بہو بولتے ہیں چھے بہویں ایک چونکے میں روٹی اکھو ساتھنا ہاں 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 میں بڑا ران ہوا میں کہہ مارے یہاں تو دو ہو جہیں بانڈے کھڑکڑے شروع ہو جاتے تین ہو جہیں تو کچھ ہوئی کچھ نہ میں کہہ چھے بہویں ایک چونکے میں میں کہہ گرگبال سنگ تو ان کے گھر میں چرن نہیں ڈال رہا ان سے کچھ سیکھیا لینے آیا ہے اکھو ساتھنا ہاں یہ پروار کی اتنی کمائی ہے اتنی بخشیش ہے اتنی بہووں کو ایک چونکے میں جوڑ کر رکھا ہوئے اور وہ بزرگ اتنا پیار اتنی ادیاتمک بات داس کو بولنے لگے ہماری ارداس کرو مارے سارے بچوں کی بدھی ٹھیک رہے میرے کو بولنے لگے کہیں دے بدھی ٹھیک سب کچھ ٹھیک اکھو ساتھنا ہاں بدھی نہ بریشت جائے یہ نہ بریشت جائے آپ سب ہی اٹھ کر بابا نانک سے پریاد کیا کرے بابا ہماری بدھی سہی رہے سارے کریں ارداسی میرے کو ایک وشواش ہے پتہ نہیں آپ کو ہو نہ ہو پروگرام کرانے والے پروگرام پریم سے کرا رہے ہوں پریم سے کیرتن کرنے والا مایا کر کے نہ آیا ہو پریم سے آیا ہو کہ کچھ گروہ کی باتیں کر کے جیمن اوچھا پنے دو باتیں اور تیسرا سری گروہ گرنس صاحب کا پرکاش مجود ہو میرے کو وشواش ہے پروگرام کرانے والے پریم والے ہوں کرنے والا مایا کر کے نہ آیا ہو پریم کر کے آیا ہو اور گروہ گرنس صاحب کا پرکاش مجود ہو میرے کو وشواش ہے وہاں گرنانک حاجر ہوتا ہے جی گرنانک حاجر ہو تو اپنا کھاتا کھول لیں ہم بھی بدھی کھو سٹنا ہاں بس پھر سمعبتی کرتا ہوں مجھے وہ بات پوری کر کے میری بھی آپ اپنی بھی یہ بدھی ہے نا جرا جی بریشت جے اپنی بیٹی جیسی عمر کی لڑکی پر بھی باشنہ آجاتی پیار سے بولو ستنا بدھی یہ یہ صحیح رہے سب کچھ صحیح ایک بار بھائی بولنا بابے نانک کو حاجر سمجھ کے پریاد کرنی میری بھی اپنی بھی بابا ہماری بدھی صحیح رہے تُو کرپا کر مہر کر کیرتن دو طرح کا ایک ہے کتھا سنی گھر گئے ایک ہے جو سنا وہ بابے سے جولی اڑکر مانگا میری جولی پر دے سارے بولنا جی بدھی کے بارے میں مانگ نا کرو دیا میرے سانی تم کرو دیا میرے سانی کم بی بی کرو دیا میرے سائنی ایسی مت دی جے میرے ٹھاکور ایسی مت دی جے میرے ٹھاکور ایسی مت دی جے میرے ٹھاکور ستا ستا تجھ دیای ستا ستا تجھ دیای اوہ بی بیو تم کرو دیا میرے سائنی تم کرو دیا میرے سائنی اوہ بی بیو تم کرو دیا میرے سائنی تم کرو دیا میرے سائنی تم کرو دیا میرے سائنی ہر اپے پانچ تات بس سارا ویچ تات تو پانچیاں پو پاوے جان نانک ست گر ملے اپے ہر اپے چگڑ چکاوے ایسی مت دی جے میرے ٹھاکور ایسی مت دی جے میرے ٹھاکور ایسی مت دی جے میرے ٹھاکور مات سو مات تیرے ہاتھ سوامی ایسی مت دی جے میرے ٹھاکور ایسی مت دی جے میرے ٹھاکور آپ پہ ساجے کریں آپ جائیں بھی رکھیں آپ ایسی مت دی جے میرے ٹھاکور ایسی مت دی جے میرے ٹھاکور بابا نانک جی کرپا کرن تیار سے بولو سکنام مان کی لالسا ہے جو کوئی مائی بائی بیٹھا ہے ایسی مت بابا جی دے دیں اس کا نام نہ بس لے بدھی صحیح رہے یہ سندھی پروار جی امرت سر کا بات سنا کر سماپتی ہے سٹھ سال عمر ان کے بزرگوں کی ٹانگیں کمجور جب جی صاحب کا پاٹھ کر کے روز امرت دروار صاحب کا لینا کہ میری بدھی صحیح رہے میرے اندر امرت جائے بانی کا اور گروہ رامداد جی کے گھر کا میری بدھی صحیح رہے سنگت دیان دے نا جی جو کئی سکھ لوگ داڑی بانتے ہیں سمکوں برتتے ہیں ان کے گھر میں دوک میمبر تھے تو ہر پندری بیس دن کے بعد شیشی کھالی ہو جائے ایک لفافے میں دا سو پندرہ شیشی گھر کی بہو نے جس سے آپ فلاش دوتے ہیں تجاب دیان دیں تجاب ہمارے امرت سر میں سیکل میں پیٹی لگی ہوتی مگر تجاب بیچتے ہیں ابھی تجاب کسی نے لینا ہو بہتر ہے وہ بھائی آیا تے گھر میں مکہ تھا تجاب اس نے وہ شیشی دس پندرہ پڑی تھی وہی سمکوں کی کھالی وہ شیشی نکالی جو پانچ سات دس روپے کا تجاب نے اس میں برا لیا اور ایک سائیڈ پر رکھ دیا انہوں نے دیکھا بھی سمکوں کی شیشی نیچے پڑی امرت کسی نے نیچے رکھ دیا وہ شیشی چکی جہاں امرت رکھتے تھے وہی رکھ دیا دیان دیں اب ایک جیسی شیشی جو لوہے کی سیکھیں ہوتی ہیں ایسی باری تھی وہاں امرت کی شیشی پڑی رہتی تھی اب امرت کی شیشی بھی پڑی ہے تجاب ہی دونوں شیشی ایک جیسے ایک گھر میں واقع ہوا بول رہا ہوں بھاونہ وہ بزرگ وہ چانس ہوا بڑی حیرانگی اس کی سب کو ہی وہ بزرگ اپنی روٹین میں ساتھ سنگت اگلے دن اٹھے جو جی صاحب کا پاڑ کیا اب اپنی روٹین میں اپنی روٹین میں اس باری میں شیشی پڑی اب یہ نہیں پتا کہ شیشی ہاتھ میں تجاب کیا گیا پیار سے بولو ست نام یہ وہاں چانس ہوا اپنی روٹین میں اپنی روٹین میں بزرگوں نے وہ شیشی پڑی اس کا ڈکن کھولا خوڑا سس میں ڈالا جب موہ میں ڈالنے لگے دھیان دے موہ میں ڈالا اب دیکھو باونہ کیا ہے میں روج کی طرح امرت لے رہا ہوں ہاتھ میں تجاب ہے لیکن باونہ میں امرتیں باونہ اتنی پرولے دیکھو باونہ میں امرتیں بھی میں امرت پینے لگا ہوں روج کی روٹین میں وہاں یہ واقعہ ہوا شیشی کو ڈکن میں ڈالا جب روٹین میں پینے لگے وہاں ایک چانس ہوا ساس سنگت کہ جتنا اندر گیا کچھ بہی نہیں ہوا جتنے چھٹیں کمیج پر اور باہر گرے سب جگہ سڑ گیا جتنے چھٹیں کپنوں پر گئے وہاں کالے کالے سب چیز سڑ گئی جو اندر گیا کچھ بھی نہیں ہوا ہر بچہ بچہ حیران ہو گیا کہ باونہ اتنی پرول ہے پتہ نہیں گروہ نے کیا کوتک کیا کیا کرپا کی کہ امرت سمجھ کر اوپیا جتنا اندر گیا گروہ رامداز نے امرت ہی بنا دیا باونہ اتنی پرول ہے آکھو ساتھ نہ ہاں باونہ میں امرت تھا جتنے بار چھٹیں ڈگے کچھ کمیج پار کچھ یہاں کچھ وہاں 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 ہی کالے رنگ کے اس کو کہتے کپڑا سڑ گئے باونہ اتنی بات باونہ اتنی بات ہے آکھو ستھ نہ ہاں جتنے ماہی واہی بیٹھے ہو آج گرنانک بابا جی کا پرکاش اسو منا رہے ہیں یہاں سے باونہ لے کر جانا وہ نرگن پرمیشر منگلوار کے دن جو گزرا ہے درتی پر سرگن کے روپ میں آئے ہماری باونہ بنیں بابا جی میر کریں بخصیت کریں کرپا کریں جس کے پاس باونہ ہے سب کچھ ہے بابا ننسنگ جی کا بچن ہے جس کے ہردے میں گروہ کے لئے باونہ نہیں ہے اس کے جیسا کنگال کوئی نہیں ہے وہ کنگال ہے خلی ہے جس کے ہردے میں گروہ کے لئے باونہ نہیں ہے بابا جی میر کریں داس پینتی کرے گا یہاں کے پربندکوں کو کہ کل کا سارا پروگرام آپ سنگت کو ویر ویس سے بتا دیں تاں کی کل دو پروگرام ہیں آپ کے بڑھو دے میں داس آس رکھتا ہے آپ سب ہی اسی طرح پیار سے پہنچیں گے بابے نانک کی کتھا کہانی ہے پیار پریم یہاں سے لے کر جائیں گے بابا جی سب کی حاجری لگائیں یہ پنگتی کے بعد سماپتی ہے جو سنگت مایا دے گئی ہے یہ آپ کا ایک ایک پیسہ بابا جی کی کرپا سے ویدوہ بی بی جن کے پتی گزر جاتے ہیں بچے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں ان کے مخ میں ان کا دانہ بن کر بابا جی کی کرپا سے پہنچتا ہے یہ سات سو پروار ہیں عمر سر میں ساڑھے تین سو پروار ہیں لدیانے ڈیڑھ سو پروار جلندر ہیں سیدہ گیٹ اسی پروار میرٹ ہیں اسی دلی جمنا پار اور الگ الگ جگہ یہ کے اندر کھولے جا رہے ہیں جو بی بیاں ویدوہ اور بچے چھوٹے گریب پروار ہر مینے روٹین میں راشن سال میں دو بار بستر ارداس کرنا بابا جی سیوا لیں آپ کا ایک ایک پیسہ ان کے مخ میں ان کا دانہ بن کے پہنچتا ہے آؤ اب کوئی رسنا کھالی نہ رہے سبھی بولنا پیار سے اور بھامنا لے کر جانا وہی سوکشم اصطول کے روپ میں جو درپی میں آیا قرآن کے روپ میں ہماری بھامنا بنے تُو آپ پرمیشر ہے تُو آپ رب ہے آپ ربو ہے دیکھو بہتا پڑیا لے خیا رہے جاتا کبھی اکھو ساتھنا میرے کو ماں پرشو نے بولا تھا کہتے جو بابے کی بابے کی نکرانی دھی نا نکرانی 67 کوئی پڑی لگھی تھی بھامنا کوئی پڑی لی تھی ماتا بولتی گرنانا کو اٹھو اتنی سبا ہو گئی بابا جی اندر لمحے پڑے اب یہیں سے پتہ لگتے کہ گرنانا سوتا ہے ماتا کہتی یہ سورج چڑ گیا تو اٹھا نہیں ابھی تک نال نال کاؤں کری جاتی ماتا نالے بولتی پھر کوئی جواب نہیں تو نکرانی کو بیچی جا تلسان گرنانا کو اٹھا سبا ہو گئی اب جب تلسان نکرانی اندر گئی تو من میں سوچا میں اتنی نیمی ہوں نیج ہوں تو اتنا بڑا ہے گرنان کہ تیرے کو میں ہاتھ لگا کر اٹھاؤں میں نیج تیرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی اتنے آس میں لکھا ہے بابے کی پرکرما کری جائے وہ تلسان داسی پرکرما کری جائے اور کہیں جائے پربو اٹھو پربو اٹھو پیار سے بولو ستنا ہوں سنگت دیکھنا بھی سویا ہے کہتے جب چار پرکرما کی بھابا نان کو ستر ستے پھرے پربو اٹھتے نہیں میں نیچ ہوں نیوی جات کی ہوں یہاں آپ کے گھر میں کام کرنے والی ہوں آپ پربو ہیں میں کئی کچھ دیکھ چکی ہوں میں آپ کو کیسے ہاتھ لگا ہوں میں نیچ ہوں جب دیکھا بابا ایسے ہی سوتے موج میں لبے پڑے سوچتی ہے میں ہاتھ نہیں لگاتی نیچ ہوں بابے کے چرنوں کو رسنا لگا دیتی ہوں آپ پہ رسنا لگے گی اٹھیں گے پیار سے بولو ستنا ہوں جب بابے کے چرنوں کو رسنا لگائی دیکھو کوئی پڑی تھی جب رسنا لگائی کپاٹ کھل گئے انہد ناد کھل گئے سب کچھ دسم دوار کھل گیا کیا دیکھا ارے گر نانگ سویا نہیں سویا نہیں اپنے سکھ بھائی مانسو کا بیڑا بنے لگا رہا بابا نانگ چھوٹا تھا چھوٹا بابا نانگ چھوٹا ماتا یہ تو کملی ہے مان میں کہا دنیا سے کملی رہے گی بھگوان سے گھر میں سوالی رہے گی ایک قوی نے لکھا ہے کہتے اللہ کا ملنا انہد ناد کھلنا دسم دوار کھلنا بڑے سال لگتے بڑی میند لگتی ہے پر تلسان ایک پیار بھامنا تھی سستے میں سب کچھ لے گئے پیار سے اکھو ساتھنا ساڑھی بھی بھامنا بنے بابا جی کرپا کرے باقی کل ابھی سب ہم سنگت بیٹھ ہی رہے بیر جی پروگرام بتائیں گے صبح یہی پندال میں کتنے بجے امرت ویلا ہے کثانی ہوگی صبح آنا جرور سب نے نئی آئیں گے سب ہی نے درشن دینے گر ستگر کا جو سکھ کھائے سو بھلکے اٹھا رہے یہ سب ہی صبح جو امرت ویلا ہونا ہے وہ سمیں صرف سمارتی ہو جے گی کوئی بچوں کو بیجنا ہے سکول بیجنا ہے سب کاروئی کر سکتے ہیں اور ایک لائٹ جگہ کی گرو گرنسا پر بڑے پیار سے صبح آپ وہ بھی ایک نند ہے سمرنوں اور کرتن ہوگا رات کے دیمان کا پورا سمہ آدھا گھنٹہ پہلے لے آئے سنگت کو اب بول دیں تاکہ سمیں سے کیوں ہم بھی پانچ پانچ منٹ کرتے ہیں میرے کو یہ شکیت کرتی سنگت بہت کہتے ہیں آپ تھوڑے دیر بعد بولتے ہیں بس سمابتی ہے پانچ منٹ بس سمابتی دو منٹ کہتے ہیں پانچ منٹ جب بولتے ہیں تو ایک گھنٹہ اوپر جا جاتا ہے میں کہا میں کیا کروں سنگت کا مان بھی رکھنا پڑتا ہے جب کوئی سنتا ہے نا پانچ منٹ اور وہ کہتا ہے چلا ہمیں اٹھنے والے ہیں بیٹھا رہتا ہے پیار سے بولا ساتھ نام ہے لیکن کال نہیں ہوگا کیوں جاج پکڑنا ہے اس لئے میں بول رہا ہوں تھا آدھا گھنٹہ اورے پہلے لے آئے پہلے ہم کو کہیں کوئی جانا نہیں ہے بیل ہے تو سمجھ زیادہ بھی لگ دے تو کوئی بات نہیں آپ سب ہی بولنا ہے ساروں نے کوئی بھی خالی نہ رہے پھر ویر جی پروگرام دسیں گے آپ کو سارا لکھی نہ جائی نان کلیلا لکھی نہ جائی نان کلیلا موسیقی موسیقی کوئی بولو لکھین آجائی نان لکھین آجائی نان لکھین آجائی نان کلیلہ اپے سوکھ میں اپے اسکولا اپے سوکھ میں اپے اسکولا اپے سکھ میں اپے اسکولا لکھی نہ جائی لکھی نہ جائی لکھی نہ جائی نہ نہ چلی لکھی نہ جائی لکھی نہ جائی لکھی نہ جائی